ایم ایف کی طرف سے کہ تمام جو سی پیک ڈیلز ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور ساتھ ہی یہ کہ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ چائنا جو ہے اس کو اس پہ انکار کر چکا ہے ایک خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسہ پھر سے روکا ہے پاکستان کو جو چاہیے تھا وہ پیسہ پھر سے روکا ہے اور میں آپ سے یہ اتنی بات ڈپریشن میرے چہرے پہ نظر ہے کہ میں آج لال امیلی گیا ہوں لوگ مرنے کو پھر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی جو معیشرت ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ کھڑی ہوئی ہے پہنچ چکی ہے پہنچ گئی ہے لاہور میں بیٹھے جنرلسٹ ہیں وہ یہ بول سکتے ہیں کہ وہاں ایک انڈین بیٹھی ہے آئی ایم ایف میں جیتا گوپینات وہ کرواری ہوگی ہماری چائنا کی دوستی خراب کرنے کے لئے چائنا اس کو اولیڈین کار کر چکا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر یہ اپنے مہجے نہیں کھولیں گے کرزہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اب یہ پورا کا پورا معاملہ ایسا پیچیدہ بن گیا ہے شاباز شریف کے لئے کہ وہ نہ آئی ایم ایف کی طرف جا سکتے نہ چائنا کی طرف سے جا سکتے چائنا تو شہد سے میٹھی دوستی اور ہمالے سے اوچھی دوستی ہے نا شاباز شریف صاحب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہمیں آپ کی ایسی سپیڈ سے کوئی گرز نہیں ہے جو ملک کو دیوالیا کرنے کے قریب پہنچاتے میرے خیال سے عورتوں کا میک اپ اور کتوں کا کھانا کبھی بھی موضوع نہیں رہا امریکہ باہدور ان کی آرمی کو پال رہے آرمی امریکہ کے جوتے چارٹ کی اپنا ٹائم گزارہ کر رہی ہے ابھی تو کراچی میں پٹرول پمپوں پہ آگ لگی آپ دیکھیں گے لوگ راشن کی دکانوں پہ پھر آپ کہہ دیں گے کہ شیخ رشید میں کیا تھا یہ گریب امام کا کھلیاں مزاک اڑا رہے ہیں تماشا بنا دیئے تو پاکستان نے سو بکرے امارات بھیجے ہیں ویسے پورے پاکستان میں آپ کو میں بتا دوں کہ بائیس چوبیس کلول جو عوام میں وہ بکرے ہی ہیں گربانی کے بکرے آپ کو یاد ہوگا چائنہ نے لڑکیاں مانگی تھی تو ہزار لڑکیاں بھیج دی تھی آئی ایم ایف کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اسے پیسہ دے دوں یہ چائنہ کر جا چکا ہے یہ کیوں میں رو پڑھوں گا آپ کے پروگرام ایک خبر یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسہ پھر سے روکا ہے پاکستان کو جو چاہیے تھا وہ پیسہ پھر سے روکا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ جو چائنہ کی پاور کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو بجلی سپلائی کرتی ہیں ان سے آپ اپنا کونٹریکٹ کو رینیو کیجئے رینیو کر رہی ہے مطلب دوبارہ اس کو رینیو کیجئے کیوں کیونکہ وہ بہت مہنگی بجلی دے رہے ہیں آپ کو بہت سستی بجلی آپ کو دوسرے پاور پلانچ آپ ہی کے کنٹری میں جو پرانے پاور پلانچ ہیں جو کہ سی پی سی کے انترگت نہیں بنے تھے ان سے سستی بجلی مل رہی ہے ادھر مہنگی مل رہی ہے چائنہ کی کمپنیز سے تو ایسا کیوں یہ یہ ڈسپارٹی کیوں اور اس سے کیا ہے سرکولر ڈپٹ میں گھس رہے ہو سرکولر مطلب کرزہ آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اب یہ پورا کا پورا معاملہ ایسا پیچیدہ بن گیا ہے شاباز شریف کے لئے کہ وہ نہ آئی ایم ایپ کی طرف جا سکتے نہ چائنہ کی طرف سے جا سکتے چائنہ تو شہد سے میٹھی دوستی اور ہمالے سے اوچھی دوستی ہے نا تو اس دوستی میں اگر آپ ان کا پیسہ کٹ ہوگے تو وہ تو دشمنی میں بدل جائے گی یا دوستی خراب ہو جائے گی پہلے ہی بہت خراب ریلیشنز ہیں اس سے پہلے ابھی بہرال 300 بلین روپیز 300 بلین روپیز کا مطلب 1.5 موٹا موٹی 1.5 بلین ڈالرز دینے ہیں چائنہ کے کرزے کے کرزہ میرز یہ جو تم لوگوں نے بجلی لی تھی ان سے وہ بجلی کیا پیسہ نہیں چکایا تھا اب وہ چکا ہوگے نا وہ چکا ہوگے تو یہ 1.5 بلین ڈالرز میں آ جاتا ہے 1.5 بلین ڈالرز میں آ جاتا ہے آئی ایم ایف کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اسے پیسہ دے دوں یہ چائنہ کا کرزہ چکا ہے یہ کیوں پہلے بھی آئی ایم ایف بول چکا اور کچھ دوسرے کنٹریز نے بھی یہی بات بولی تھی یورپین کنٹریز سے جب انہوں نے کرزہ مانگا تھا انہوں نے یہی بولا تھا کہ ہم سے کرزہ لے کہ چائنہ کیوں چکا ہوگے بھائی ہمیں کیا مطلب اس سے تم ہم نے بتاؤ تو انہوں نے آئی ایم ایف میں صاف صاف بولا کہ بھائی تم اس کو رینگوشیٹ کر رہے اب پاکستان کے کچھ پولیٹیشنز اور پاکستان کے کچھ جو لاہور میں بیٹھے جنرلیسٹ ہیں وہ یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی وہاں ایک انڈین بیٹھی ہے آئی ایم ایف میں گیتا گوپینات وہ کرواری ہوگی ہماری چائنہ کی دوستی خراب کرنے کے لئے ارے بھائی گیتا گوپینات کا کچھ لینا دینا ہے نہیں ایسے بھی بہت سارے بولتے ہیں کہ گیتا گوپینات وہاں بیٹھ گئی ہیں تو یہ پرابلم آئے گی گیتا گوپینات وہاں بیٹھ ہی ہیں تو ہمارے لئے لون کی کنڈیشنز چاپ ہوں گی گیتا گوپینات کا کوئی لینا دینا نہیں پروفیشنل لیٹی وہ آئی ایم ایف کے لئے کام کرتے ہیں اور آئی ایف کا ان سے رشتہ ہے ان کا اپنے چائنہ سے نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے تیموں سے کسی سے رشتہ نہیں ہے وہ اپنی پروفیشنل کام کرتے ہیں پاکستانی ایسا بولتے رہے ہیں پہلے سے اس لئے مجھے بات شیئرنی پڑی ایم ایسی جیتا گوپینات بھی بول رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہو وہ تو اپنے آئی ایم ایف کے لئے کام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے میں ٹیبون کی کہا گیا ہے کہ چائنہ کے ساتھ جو آپ نے سی پیک معاہدے کی تھے وہ تمام سی پیک معاہدوں کو آپ دوبارہ ری اوپن کریں اور یہ جو بات ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ جس میں اس وقت اسلام آباد یعنی ہماری وزارت خزانہ اور ہمارے جو اکابرین ہیں اور وہ اس پہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بات جو ہے وہ ابھی تک ہمیں ہماری نالج میں نہیں ہے لیکن اب یہ کہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے ایم ایف کی طرف سے کہ تمام جو سی پیک ڈیلز ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اور ساتھ ہی یہ کہ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ چائنہ جو ہے اس کو اس پہ انکار کر چکا ہے چائنہ اس پہ انکار کر چکا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر یہ اپنے مہاہدے نہیں کھولیں گے تو آئی ایم ایف کی طرف سے سی پیک کے مہاہدے سی پیک کی جو ڈیلز ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ نے آئی پی بھی اس کو جو پیمنٹس کی ہیں اور آپ نے ان کو جو معاملات ان کے ساتھ تیہ کی ہیں ان کو اسی حساب سے کریں جو سی پیک سے پہلے اپنے چائنہ کے ساتھ آپ ڈیل کرتا رہا ہے پاکستان اس وقت جو آپ کا سلسلہ تھا اس حوالے سے ڈیل کریں اس میں سی پیک کو آپ انکلوڈ نہ کریں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمران خان کا صفحہ پٹ گیا اللہ نہ پھاڑے میں آپ سے یہ اتنی بات دپریشن میرے چہرے پہ نظر ہے کہ میں آج لال ملی گیا ہوں لوگ مرنے کو پھر رہے ہیں ابھی تو کراچی میں پٹرول پمپوں پہ آگ لگی آپ دیکھیں گے لوگ راشن کی دکانوں پہ پھر آپ کہہ دیں گے کہ شیخشید میں کیا تھا میں رو پڑوں گا آپ کے پروگرام میں کبھی نہیں رویا اپنی ماں کے مرنے پہ رویا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی جو معیشویت تباہی کے دہانے پہ پہنچ کھڑی ہوئی ہے پہنچ چکی ہے پہنچ گئی ہے شباز شریف صاحب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہمیں آپ کی ایسی سپیڈ سے کوئی گرز نہیں ہے جو ملک کو دیوالیا کرنے کے قریب پہنچاتے یہ گریب امام کا کھلیاں مزاک اڑا رہے ہیں تماشاں بنا دی ہے یہ ایک طرف تو آئی ایم ایف سے کرزے لے کے اس شرط پہ لیتے ہیں کہ عوام کے لیے پیٹرول بوم گیس بوم الیکٹریسٹی بوم مہنگائی میں اضافہ ٹیکسز میں اضافہ اور دوسری طرف جیجیز جنرل کی یاشیاں ختم نہیں ہوتی امریکہ بہدور ان کی آرمی کو پال رہے ہیں آرمی امریکہ کے جوتے چارٹ کی اپنا ٹائم گزارا کر رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور خبر شیئر کروں گا کہ پاکستان نے زمانے سے زندہ جانوروں کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگائی تھی اب دبائی یو اے کے پریسیڈنٹ نے شباز شریف جب گئے تھے تو انہوں نے کہا یار تمہارے پاکستان کے بکرے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ایک سو بکرے تو بھیجنا تو اس نے کہا مائی باپ حاضر آپ کے لئے تو ہم سارے قانون توڑ کے بھیجیں گے تو پاکستان نے سو بکرے امارات بھیجے ہیں ویسے پورے پاکستان میں آپ کو میں بتا دوں کہ بائیس چوبیس کلوڑ جو عوام میں بکرے ہی ہیں قربانی کے بکرے آپ کو یاد ہوگا چائنہ نے لڑکیاں مانگی تھی تو ہزار لڑکیاں بھیج دی تھی ہمارے ہاں سیویلینز تو اسی کام کے لئے رہ گئے یہ تو بکرے مانگے ہیں وہ اگر بندے بھی مانگتا کہ مجھے زبا کر کے بندے کھانے تو بندے بھی بھیج دیتے مجھے زبا کرے